اگر آپ نے یا آپ کے کسی دوست نے ڈیلیوری بوئی کے طور پر کام کیا ہے تو آپ بخو بھی جانتے ہوں گے کہ ایک ڈیلیوری بوئی کے پاس بتانے کے لیے کتنے سارے قصے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ قصے راستوں کے ہوتے ہیں تو کچھ ڈیلیوری ایڈریس پر پہنچنے کے بعد کے ڈیلیوری بوئی کا ایک ایسا ہی قصہ اب آپ اپنی سکرین پر دیکھنے والے ہیں ایک ایسا قصہ جس کو شاید وہ زندگی بھر نہیں بھول پائے گا نگز ڈیلیوری بھی جانتے پھنچنے شpee یہ شخص آتا ہے پارسل ڈیلیور کرتا ہے اور کچھ باتیں کر کے واپس چلا جاتا ہے بے شک آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا ہوگا پر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ پورا قصہ ہی بے حد عجیب ہے یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کمرے کا وہ دروازہ کھلنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کمرے میں صرف ایک بورہ آدمی رہا کرتا تھا جس کی لاش اس کے بستر پر پڑی تھی دراصل یہ اپارٹمنٹ پچھلے ایک ہفتے سے اندر سے لوگ تھا پڑوسیوں کو پتا تھا کہ یہاں ایک بیمار بورہ ویقتی اکیلے رہتا ہے ایسے میں جب انہوں نے دیکھا کہ اپارٹمنٹ نہ ہی کھل رہا ہے اور نہ ہی اندر سے کوئی آوازیں آ رہی ہے تو انہوں نے پولیس کو اس کی خبر دی دروازہ توڑ کر پولیس اندر پہنچی تو انہیں اس بورے کی لاش بیڈ پر سڑتی ملی پوسٹ مارٹم میں پتا چلا کہ وہ ایک ہفتے پہلے ہی مر چکا تھا جانچ پڑتال میں پولیس نے پایا کہ دو دن پہلے یہاں ایک ڈلیوری بوئی آیا تھا اور اس سمیں کسی نے دروازہ بھی کھولا تھا ڈلیوری بوئی نے پوچھتاچ میں بتایا کہ یہاں ایک بوڑے آدمی نے دروازہ کھولا تھا اور اس نے کمرے میں اندھیرہ کر رکھا تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیسے سمبھو ہے جو ویقتی ایک ہفتے پہلے ہی مر چکا تھا اس نے دروازہ کیسے کھولا ویسے دھیان سے دیکھے تو اس فوٹیج میں آپ کو ایک اور عجیب چیز دیکھنے کو ملے گی بھئی آپ کا تو پتہ نہیں مگر میں ضرور بچپن میں رات کے سمیں ڈالز کو دیکھنے سے ڈرتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اندھیرے میں یہ گڑیا شاید زندہ ہو جائے گی خیر ایسا ہونا سمبھو نہیں ہے اور نہ ہی میرے ساتھ ایسا کبھی ہوا لیکن اب میں جانتا ہوں کہ ہو بہو ایسا ہی ڈر بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہے ایک گڑیا کے زندہ ہونے کا یہی ڈر کیسی اومالی نامک اس لڑکی نے بہت قریب سے محسوس کیا انیس جنوری دو ہزار تئیس کے دن کیسی کے ایک دوست نے اسے ایک عجیب تحفہ دیا جو کی تھا ایک ایسٹن ڈریک ڈال بتا دے ایسٹن ڈریک ڈال ہو بہو اصلی بچے جیسی بنائی جاتی ہے جس کو چھونے پر اصلی انسانی سکن جیسا ہی فیل ہوتا ہے جی ہاں یہ اتنی زیادہ اصلی ہوتی ہے اور کئی بار لوگ اپنے مرے ہوئے بچے کی یاد میں بھی اس کے جیسی ایسٹن ڈریک ڈال بنواتے ہیں یہی ڈال کیسی کو گفٹ کے طور پر ملی تھی ایک ایسا گفٹ جسے کھولتے سمیں کیسی کا کلیجہ ہل گیا تو کیا آپ نے اس کو گوھر سے دیکھا باکس کے کھلتے ہی اس گڑیا کی آنکھیں کیسی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اس گھٹنا سے کیسی پوری طرح بھائی بھیت ہو گئی اس نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ شاید اس گڑیا کی آنکھیں ایسے ہی موو ہونے والی بنائی گئی ہوگی تو کیسی نے ایک انی ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے دکھایا کہ اس کی آنکھیں موو نہیں ہوتی کیسی نے اس کے بعد بھی کافی مہینوں تک اسے کیمرے کی نگرانی میں رکھا مگر دوبارہ اس گڑیا میں کوئی عجیب حلچل نہیں دکھائی دی فلیپینز کی ایک مہیلہ نے اس اگلے ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ ہی دن پہلے ہم نے اپنا اپارٹمنٹ چینج کیا ہے جہاں آنے کے بعد ان کا پالتو کتہ عجیب سا برتاو کر رہا ہے وہ بند پڑے دروازے پر بھونکتا رہتا ہے اور کبھی کبھار یہاں رات میں دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے ایک رات اسے اپنے دروازے کا لوک ہلتا دکھا ساتھ ہی اس کے اپارٹمنٹ کے باہر سے ایک بچے اور ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی ایسے میں اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا موسیقی بار بار دیکھنے پر بھی اسے سمجھ نہیں آیا کی یہ آوازیں کون کر رہا تھا کیونکہ ان کے اس فلور پر بس دو ہی اپارٹمنٹ تھے اور وہ دوسرا والا اپارٹمنٹ خالی پڑا تھا مطلب کی بیلڈنگ کے اس فلور پر وہ اکیلے ہی رہ رہے تھے سبح اس مہلا نے بیلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ کو اس کے بارے میں بتایا گارڈ نے اچھی طرح خوجبین کی مگر اسے سمجھ نہیں آیا کی اس مہلا نے ویڈیو میں آخر کیا ریکارڈ کیا ہے کچھ ہی دنوں بعد اس مہلا کو ایک رات پھر سے ویسی ہی آوازیں دوبارہ سنائی دی اس بار اس نے جو چیز ریکارڈ کی وہ سچ مچ شریر میں کمپن پیدا کر دینے والی تھی بچے اور عورت کی چیخیں سن کر مہلا نے ترنت سیکیورٹی سے سمپرک کیا گارڈ نے جیسے ہی اس فٹیج کو دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوایاں اڑ گئیں آخر کار سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کی ان کے فلور پر موجود دوسرے اپارٹمنٹ میں تقریباً بارہ سال پہلے ایک شرابی نے اپنے بچے اور بیوی کی جب لے کر خود آتیا کر لی تھی جس کے بعد سے یہ اپارٹمنٹ خالی پڑا ہے یا یوں کہیں کہ اس خالی اپارٹمنٹ میں شاید اب بھی وہی پرانے قرائے دار گھوم رہے ہیں جو کی یہاں بارہ سال پہلے رہتے تھے ان لڑکیوں نے انسٹاگرام پر ریل اپلوڈ کرنے کے لیے اپنا موبائل کیمرہ چالو کیا تھا مگر یہاں کچھ اور ہی ان کے کیمرے میں قید ہو گیا مگر یہاں کچھ اور پہلے لدے بیوین breathtaking که ڈ tore belangrijk مگر یہاں کچھ اکی بگوررم بیوی lineup شاء بیوی کچھ بیوی بمڑیکو ضرورز بمڑین german بیوی اگر عجیز وانتاگوzil دیوب بیو raising 那و بل ورгрinha بیوی ما ر exceeds ایک کالا کپڑا ان کے بستر پر اچھلکود کر رہا تھا اب یہ کوئی گوست تھا یا پھر مشہور ہونے کے لیے ان لڑکیوں دوارا رچا ہوا ناٹک اس پر آپ کے وچار ہمیں کمینٹس میں ضرور بتائے میکسکو کے رہنے والے یہ نوجوان لڑکے پارٹی کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے رات کے دو بجے انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کرنے کے لیے ان میں سے ایک لڑکے نے اپنا موبائل اٹھایا اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی اس کے بعد کیمرے میں کچھ ایسا ریکارڈ ہوا کہ ان کی پارٹی کا پورا نشاہ اتر گیا اس Guang tire اور چاہ موسیقی 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 مجھے 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 ویڈیو الفانجو لپیز نامک ویقتی نے بھی پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں کچھ تو عجیب چل رہا ہے الفانجو نے اس گارڈن میں ایک جھولے کو خود بخود ہلتے پایا ساتھ ہی اس نے پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک درگھٹنا میں مریانہ نامک ایک بچی کی موت ہوئی تھی جس کے بعد سے یہاں سے گزرتے لوگوں کو رات میں عجیب سے انبھا ہونے لگے کسی کو یہاں چیخے سنائی دیتی ہے تو کوئی ایک پرچھائی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے خیر الفانجو خود آتما یا بھوتوں میں یقین نہیں کرتا مگر وہ اتنا ضرور کہتا ہے کہ مریانہ کی موت کے بعد سے ہی ستھانیے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا بند کر دیا ہے موسیقی